وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ تعلیمی اور علمی تقریب کے ان املاد میں کامیاب ہوئے ہیں اس لئے ہمیں سب سے پہلے اللہ اور محزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں کرونا کی حقیقی یا ببائی حقیقی یا مصنوعی ببا کی دور میں ہمیں اور تربانے جامعہ کو وہ اس بات کی توفیر تھی کہ آپ کے لئے جامعہ کی چہارتیواری کے اندر تعلیم اور تربیت کا حالات کے تقاضی کے ادبار سے انتظام کر سکیں اور آپ کو بھی اللہ عزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت سے نمازا کہ اس عظیم جامعہ کی چہارتیواری کے اندر آپ حضرات آئے اور اپنے مجھتک خصاصر کرام سے آپ نے اس مقصر قصد کے اندر جہاں تک ہو سکا بید حاصل کیا یقینا یہ جامعہ جس کے تعلیم سے ہم آپ کو بہت کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن وقت بہت کم ہے ارادہ درخواہ کہ سال کی اس پہلی اور آخری مجلس کے اندر بہت کچھ کہہ کر کے وہ بارے دن باہر کیا جاتا لیکن شاید یہ مقدر نہیں تھا بہرحال یہ جامعہ جس کے تعلیم سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کوئی آج کے دور کا نیا جامعہ اور مدرسہ نہیں ہے بلکہ اس کی ایک طبیل اور سنانی تاریخ رہی ہے یہ جامعہ اپنے بیان کے جائی دور جس کا سنہ تاسیس سن انیس سو دو ہے اور اس کے اوپر ایک صدی سے زائد کا عرصہ گھدر چکا ہے اور یہ اتنی طبیل لبی قدر کے اندر انتہائی خاموشی کے ساتھ بغیر پروکرنڈے میں دینی اور تعلیمی اتماعات کو انجام دے رہا ہے جس جامعہ سے بڑے بڑے برما محطتین مصندتین اور اسی طریقے سے دوات اور مغللی پیدا ہوئے ہیں تبدیل رشتہ ہے اس جامعہ کی عظمت کو جاننے کے لئے آپ صرف چند نام لے لیں اس جامعہ سے اتنے بڑے بڑی اتنے بڑے بڑے قلمہ اور عظیم شخصیات نے یہاں جنم لیا اور ہمارے اپنے ملک اور ملک سے باہر بھی یہ اگنی دعوتی اور تعلیم میدان کے اندر ایک نمائن ادا ادا کیا چاہے وہ اس قلم کے اندر مولانا مختار عمر ندوی رحمہ اللہ چاہے مولانا صدر رحمان ببارک فوری رحمہ اللہ چاہے جامعہ کے خود ناظر مولانا مختی عمر رحمان فائدی رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے یہ مولانا عذر حسن عذری اور مولانا مختدہ عصن عذری مولانا عذری اور اسی طریقے سے مولانا محمد العذری مولانا فائدی شیفر حدیث اور اسی طریقے سے بہت سے ایک طبیل بھی رشتہ ہے جو یہ مدارس کی تاریخ میں اور اسی طریقے سے یہ تعلیم اور یہ تعلیمی میدان کے اندر ایک نمائن نام رہا ہے مہینے پر صدی علی نے یہ مثال چند نام ذکر کیے ہیں تاکہ آپ کو انتاظہ لگیں کہ ہم کسی یہ معمولی مدرسے اور جامعہ کے اندر نہیں ہیں آپ ایک عدیم جامعہ کے اندر ہیں جس کے دار کچھ سے کہا جا سکتا ہے کہ حسن و حاصابی طرف و فرحابی سما ہر ایک چیز پر ہر چیز کے اندر دار چڑھا ہوتا ہے یہاں اس جامعہ کے اندر بھی بہت دار چڑھا ہوا لیکن اس کے بانیاں کے خلاص کی وجہ سے اس کی جنگ اتنی مضبوط ہے کہ آج ہی یہ جامعہ یہ ملکی شطر پر ایک نمائی مقام رکھتا ہے اور اپنی خدمات کو کامشی کے ساتھ انجام دے رہا ہے اور اس کی اوہ ترقی کی بلندیوں کے اوپر کیا ترقی کی بلندیاں بلندیوں کو چھو رہا ہے اوپر خوافی سما کی یہ مثال ہے تو آپ کو منسوس کرنا چاہیے کہ جب آپ زدین جامعہ کے تعلیم ہیں تو آپ کو بھی اپنی ذمہ دائی کا احساس ہونا چاہیے کہ مستقبل کے آپ کو یہ قائد اور رحمہ ہیں ملکتے اندر چاہے وہ مدنی قیادت ہو چاہے انی قیادت ہو اس کے آپ کیا ہیں اس کے اندر آپ کو ایک فعال مدار ادا کرنا ہے تو اس لئے آپ اپنی ذمہ داری سمجھئے اور آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ جب بھی جامعہ کو موقع گیا اس نے آپ کے لئے یہ تعلیم کا ناصد اور موضوع یہ معروض تیار کیا یہ ظاہر بات ہے ہمارے ہاتھ کاؤں بدھے ہوئے تھیں ملک کے اندر بلکے عالقی صدر پر ہر کسکتی سرگرمیاں چارہوں مذہبی ہو تعلیمی ہو سیاسی ہو اور اجارتی ہو سب پر پندیش لگی ہوئی تھی لیکن اللہ کی توفیر سے جیسے ہم لوگوں کو اجازت دیلی موقع میا کوشش یہی کی گئی کہ آپ لوگوں کو یہ تعلیم و تعلیم کا موقع دیا ہے اور اسی یہ ماحول اور اسی محدود کیا ہے پیمانے پر جو اجازت تھی اسی پیمانے پر آپ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا بھی مدان کرنے کی کوشش کی تھی جمعیتوں طلبہ جس کا قصد تھا کہ تحریر اور دہریم کے میدان میں آپ کی یہ خفتہ صلاحیتوں کو بیدار کیا جائے آپ کی صلاحیتوں کو پرمان چڑھایا جائے یہ تحریر اور تحریر کے میدان میں آپ کی تربیت کی جائے یہی اس لیے کہ یہی دو چیزیں آپ کا یہ بنیادی حدیار ہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جس کے ذریعے سے آپ حق کے پیغام کو یہ پہنچا سکتے ہیں اپنے فریضے کو ادا کر سکتے ہیں یہ تحریر اور تحریر کے ذریعے تو جمعیتوں طلبہ نے بھی اس لیے سکتر اور حلی کے محدود کیا ہے وقت کے اندر کوشش اس بات کی آپ کے صدر انجمن مولانا ڈاپٹر عزیز مرنان مدرین حفظ اللہ نے اپنے معاملے جناب شید راشد اثن صلی اور سکتر ڈاپٹر محمد دریاء حفظ اللہ کی تعامل سے کہ مختصر قدر کے اندر آپ کے لیے تحریر اور تحریر کا ایک یہ منظم یہ پروگرام پیش کرتے ہیں فرانچل یہ محدود وقت کے اندر آپ کی فضالے کے لیے ایک تحریری مسافقہ یہ منفق کیا گیا ایک تو تیل کے عزیز کا منحج اور آنام صلی اللہ کی امیت و تنویت اور سکترین پر جن دوسرا یہ تحریری مسافقہ دائیم آدادی فکرم اور شاہر علی اللہ کی تجدیدی مسائی اور ان دونوں مسافقے کے لیے درجل طلبان نے قصہ لیا بہارہا وہ پاملے مبارکباد ہیں چاہے وہ یہ پوزیشن حاصل کی کیے ہوں یہ حاصل نہ کر سکے ہوں لیکن ان کا حصہ لینا ہی یہ ان کے کامیابی کی یہ درجل ہے یہ وہ ایک کامیاب تعلیم میں ہیں اور وہ خوصلہ رکھتے ہیں کہ ایسے نامسائی خالات کے اندر بھی نامحافظ خالات کے اندر بھی یہ اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر سکیں اور یقیناً ان لوگوں نے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا اور انشاءاللہ یہ ان کو یہ دران قدر انہم سے نوازہ بھی جائے تھا اسی طریقے سے یہ تو تاریل کے میدان میں تھا جو موٹ کی نفسقہ یہ آخر احساس داری مداران میں دیا وہی پر یہ تحریل کے میدان کے اندر بھی یہ سارہ تحریلی یہ یہ پروگرام نہیں ہو سکے لیکن یہ الحمدلیلہ آپ کے احساسدہ نے یہ اور فطر کے بعد سوچا کہ ایسا پروگرام منایا جائے جس سے یہ تقریل کے میدان میں بھی ہمارے درمہ معلوم نہ رہے کسی مصابقے سے اور اپنی سلائیت کو یہ سلائیت کا مظاہرہ کرنے سے چنانچہ اس کے لئے یہ تیار کیا گیا کہ اسی جو آج تقصیح تقریل کے پروگرام اسی میں طلبہ کو برجستہ یہ تقریل کے لئے یہ تیار کیا جائے اور یہ کہ ان کو اس بات تجربہ ہونا چاہیے اگرچہ یہ نیا تجربہ تھا پہلا تجربہ تھا برجستہ تقریل کا کہ اس سے ایک تعلقیل کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور یہ اعتمادی یہ کیا ہے ایک مفرد کے لئے بڑی چیز ہے یہ بگر سابقہ تیاری کے مکمل تیاری کے لوگوں کے سامنے تھا ہو اور اعتمادی کی ادائی کر سکے الحمدللہ اس یہ مصابقے کے اندر بھی بہت سے طلبہ نے بستہ لیا میں تمام طلبہ کی یہ بھائی کرتا ہوں اور ان کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے اس تقریری پروگرام کے اندر بھی سالیا اس تقریری پروگرام کے تعلق سے بھی یہ بہت سی باتیں جو نوٹ دیئے کی وہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا تھا لیکن معاملہ بہی اندر بھی یہ تنگ ہی کا ہے برجستہ نہیں تھا یہ برجستہ تقریر کا پروگرام تھا تو اس طرح کی باتیں جو نوٹ کیجئے بہرحال یہ وقت نہیں ہے ہم آپ تلبہ عدیس تلبہ سے یہ کہنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے تعلیح حاصل کرنے کا آپ کے پاس جو وقت ہے جس کی بدل کی لئے اور یہ میں اپنی مداروں کو سمجھ گئے اور یہ جہاں تک ہو سکے جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈرئیے اور یہ اس ناموافق ماہول اور حالات کے اندر بھی یہ تعلیم حاصل کرنے کی یہ کوشش کی کہا جاتا ہے کہ آخر کو اوثر پر بدل دینا چاہیے ہمارے ملک کے یہ رحمہ کی یہ کیا اپنی ہے بلکہ یہ تو ہمارا مذہب سکھاتا ہے آپ کو یہ چاہ آلہ جیسے بھی ہو ہمیں عمل سے یہ کیا بھاگ نہیں چاہیے پرانے کریم کیا ہم تعالی کریں تو سورہ قصر کے اندر ہمیں سبب ملتا ہے کہ اللہ تعالی نے زمانے کی پسند کھا کر لکھائے کہ بلکسر انہ لنہ انسان لنہ خسرت اللہ لنہ آمن و امیر السالحات و دواس و حق و دواس و سفر کہ یہ زمانہ کی پسند کھا کر کھائے کہ زمانہ چاہے جیسا محافظ ہو چاہے نہ محافظ ہو یہ ہر دفت ایک مومن کو چاہیے کہ وہ خسارے سے گھاٹے سے بجھنے کے لئے ایمان عمل صالح اور تواسی بلہ اور تواسی اس سب رکھو یہ کیا اپنائے اور ان چار چیزوں پر عمل کرے جس کے اندر ہمارے کامیانی کی دمانت ہے اور خسارے سے بچاؤ ہے تو اس نام نواف حالات کے اندر بھی ہم اپنے خسارے سے گھاٹے سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ ایمان اور عمل صالح بے عملی کا بد عملی کا مزارہ نہیں کرنا چاہیے چاہیے چاہیے